اس ویڈیو میں ہم these اور those کا فرق سیکھیں گے اور those کے استعمال سے متعلق جملوں کو دہرائیں گے جب ہم نے ایسی چیزوں کے متعلق بات کرنی ہو جو تعداد میں دو یا دو سے زیادہ ہوں اور ہمارے قریب ہوں تو ان کے لیے these کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور جب ہم نے ایسی چیزوں کے متعلق بات کرنی ہو جو تعداد میں دو یا دو سے زیادہ ہوں اور ہم سے دور ہوں تو ان کے لیے those کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اگر ہم نے ایسی چیزوں کے متعلق بات کرنی ہو جو تعداد میں دو یا دو سے زیادہ ہوں اور ہمارے قریب ہوں تو ان کے لیے کونسا لفظ استعمال کریں گے these کا لفظ لیکن اگر ہم نے ایسی چیزوں کے متعلق بات کرنے ہو یا اشارہ دینا ہو جو کہ تعداد میں دو یا دو سے زیادہ ہوں اور ہم سے دور ہوں تو ان کے لئے کونسا لفظ استعمال کریں گے دوز کا لفظ بالکل ٹھیک شاباش چلیے اب مل کر دوز کے استعمال سے متعلق جملوں کو پڑھنے کی مشک کرتے ہیں آپ ہی پڑھئے w h a t what w h a t کیا بنتا ہے what اگلہ لفظ a r e r r a r e کیا بنتا ہے r t h o s e those those t h o s e کیا بنتا ہے those اور آخر میں ہے ایک question mark یا سوال یا نشان یعنی یہ جملہ ایک question یا سوال ہے what are those یعنی وہ کیا ہیں اب اس کا جواب آپ بھی پڑھئے t h o s e those those t h o s e کیا بنتا ہے those a r e r a r e a r a r e r a r e kya بنتا ہے r a r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e بولز یعنی وہ گیندے ہیں تو اس جملے میں دوز کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ بولز یا گیندے تعداد میں دو سے زیادہ ہیں اور دوز کے استعمال سے کیا پتہ چلتا ہے؟ گیندے ہمارے قریب ہیں یا ہم سے دور ہیں؟ وہ ہم سے دور ہیں، بلکل ٹھیک چلیے مل کر ان جملوں کو دہراتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھئے What are those? یعنی وہ کیا ہیں؟ اس کا جواب Those are balls یعنی وہ گیندے ہیں ایک مرتبہ پھر What are those? یعنی وہ کیا ہیں؟ اس کا جواب Those are balls یعنی وہ گیندے ہیں بلکل ٹھیک، شاپ باش اب اگلا جملہ آپ بھی پڑھئے W-H-A-T What What W-H-A-T کیا بنتا ہے؟ What اگلا لفظ A-R-E Are Are A-R-E کیا بنتا ہے؟ Are اگلا لفظ T-H-O-S-E Those Those T-H-O-S-E کیا بنتا ہے؟ Those آخر میں ہے ایک question mark یا سوال یا نشان یعنی یہ جملہ کیا ہے؟ ایک question ہے یا سوال ہے What are those یعنی وہ کیا ہیں؟ اب اس کا جواب آپ ہی پڑھئے T-H-O-S-E Those Those T-H-O-S-E Those T-H-O-S-E کیا بنتا ہے؟ Those اگلا لفظ A-R-E Are Are A-R-E کیا بنتا ہے؟ Are اگلا لفظ G-I-R-L-S G-I-R-L-S-E G-I-R-L-S-E کیا بنتا ہے؟ G-I-R-L-S-E G-I-R-L-S-E اور آخر میں ہے ایک فل سٹاپ یا نکتہ یعنی یہ آنسر یا جواب اب مکمل ہو گیا ہے Those Are G-I-R-L-S-E یعنی وہ لڑکیاں ہیں اب آپ سوچ کے بتائیے اس جملے میں Those کا استعمال کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ لڑکیاں تعداد میں دو یا دو سے زیادہ ہیں اور وہ ہم سے دور ہیں بلکل ٹھیک اب مل کر ان جملوں کو دہراتے ہیں آپ بھی پڑھئے What Are Those یعنی وہ کیا ہیں؟ اب اس کا جواب Those جملوں میں جملوں میں اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو Replay کیجئے اور اپنی کوشش جاری رکھئے موسیقی